اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں میں نے بیف کے بونلیس لے لیا ہے تکہ والا اس کو موٹے موٹے پیسے میں کاٹ لیں کاٹ کر دھو کر چھانے میں ڈال لیں اب یہ گوشت کو لے کر ہم پریجر کوکر میں ڈال دیں گے ایک بڑی سائز کی پیاس ڈال دیں گے کچھا پا پیتا تھوڑا سا ڈال دیں گے تھوڑا سا درہ کلسٹن کا پیسٹ تھوڑا سا نمک ڈال کر آپ کے پریجر کوکر کے حساب سے پانی ڈال کر اس کو گلا لیں جب تک گوشت ہمارا گلتا رہے گا پریجر کوکر میں میں نے یہ کپ دہی لے کر چھانے میں ڈال لیا تھا کیونکہ جو بھی ویشتیج ہوگا پانی دہی کا وہ نکل جائے کیونکہ ہم کو تک والا دہی چاہیے تھا تو میں اس کو چھان لیا ہے اور اس میں پتیلے میں لے لیا ہے اور اس میں دہی کے اوپر میں ڈال لیا ایک ٹی سپون بھر کے لال مرچ پاوڈر میں نے ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا کم نمک ڈال لیا ہے کیونکہ میں نے گوشت میں بھی نمک ڈال لیا تھا چاہیے ہوتے پھر بھی ہم ڈال سکتے ہو تھوڑی سے ہلتی میں نے ڈال لیا ہے آپ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے سفیز زیرہ پاوڈر اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی کیونکہ بھونا کٹا زیرہ ڈالیں تو بہت مزے کی بنتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں ڈال لوں گی یہ ایک ٹی سپون بھر کے دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ تھوڑا سا ادھرک لسن کا پیسٹ تخریبان ہاف ٹی سپون ہوگا ہاف ایمن جیس ان سب چیزوں کا اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ سارے مسالے مکس ہو کر ایک جان ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہو جس طرح سے میں مکس کرنے لگ ہوں اس طرح سے مکس کریں یہ بہت مزے کا بنتا اور بنانے میں بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتا اور کھانے میں بہت ہی لزیز اور مزیدار اس کو سائیڈ میں رکھ لیں گے اب ایک پریجر کوکر میں ہم کھول لیں گے اگر پانی ہو تو اس کو سکھا لیں اور گوشت کو گلا لیں گلانے کے بعد سارا گوشت میں پریجر کوکر میں کا یہ مسالے میں ڈال دوں گی ان سب چیزوں کو گوشت کو اور مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں میں نے دیڑ دیڑ انچ کے پیسے س لی تھی گوشت ڈالیں کے بعد میں نے ہاف ٹی سپون بھر کے بارک کھاریا دھنیا کٹ کر وہ ڈال لیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے کوکنگ آئیل ڈال لیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مسال لیں کیونکہ بلا ہوا گوشت تھوڑا مسالہ لگنے میں تھوڑے سا کھل جاتا ہے اس لئے ہاتھوں کی مدد سے لگا لیں تو مسالہ بہت آسانی صرف اچھی طرح سے لگ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو کتنا کلرفل کتنی خوشبو ابھی سے آنے لگی ہے ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں دس منٹ کے بعد میں نے آپ کے پاس جو بھی کاری ہوگی سٹک ہوگی اس کو پانی میں بھگو کے رکھ لیں چار سے پانچ پیسے اسی طرح سے پرو لیں بہت مزے کے ہوتے ہیں آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس نیکس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے میں کرنے لگی ہوں بلکو اسی طرح سے کر لیں اسی طرح سے ہم سارے شک بنا کر سائیڈ میں رکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہو سارے شک میں نے اس کو بنا لیا ہے تکہ شک پان میں تھوڑا سا آئیل ڈالیں آئیل ڈالنے کے ساتھ ہی یہ شک کی رکھ دیں اور میڈے آنچ پر اس کو فرائ کریں اور تھوڑا ہلکا اسے گولڈن ہونے پر اس کو چینج کرتے جائیں کیونکہ گوشت تو ہمارا پہلے سی گلا ہوا ہے بس مسالے کا کچھاپن ختم کرنا باقی ہے سارے شک کو میں نے سٹک شک کو میں نے فرائ کر لیا ہے میں نے کولیا کا ہلکا سا دھوان دینے لگی ہوں کیونکہ اس میں اچھی طرح سے خوشبو رس بس جائے اسی خوشبو سے تو ہمارے ٹکہ بوٹی شک بہت مزے کے اور خوشبو دار لذیز دار بہت مزے یہ میت دیسی سٹیل میں تیار ہوتے ہیں آپ میں اس کی پلیٹنگ بھی کر کے بتاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہو گرما گرم نیمبو نیچوڑ کر کھائیں بہت مزے کی ہوتے ہیں میں آپ کو گوشت کا حصہ بھی توڑ کر بتاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی طرح سے کتنے آسانی سے گل چکا ہے اسی طرح سے گلائیں بنائیں کھائیں انجوئی کریں یہی تھک تا آج کا میرا ویڈیو آپ کو کیسے لگا کامنٹس میں ضرور بتائیں آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے نئے ویڈیو کے لئے بھل ایکن دمانا نہ بھولیں اور اسٹرگرام اور فیس بک پیچ کو بھی فالو کر سکتے ہو اللہ حافظ